اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری روح کے لیے بھی کچھ سسٹمز رکھے ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفنڈ کر سکتے ہیں یقیناً حیاء اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مرد حضرات کہتے ہیں کہ اچھا جب حیاء کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ٹاپک ریلیٹڈ ہے عورتوں کے ساتھ کہ حیاء عورتوں کو کرنے چاہیے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے غافل ہو جائے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو ہمارے نبی کا فرمان ہے فرماتے ہیں الحیاء لا يأتی إلا بخیر حیاء خیر کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آتی یعنی حیاء میں خیر ہی خیر ہے جو ہم نے کل اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کل کسی نے نہیں دیکھی آج ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین وعوذ بک رب ان يحضرون رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلل اقدا من لسانی يفقه قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ امید سے سب خیریت سے ہوں گے آج اس ٹوپک پہ ہم نے بات کرنی ہے it's very relevant اور بہت important ٹوپک ہے آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہماری فیزیکل باڈی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے فیزیکل باڈی کے اندر کچھ defense systems رکھے ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں immune system رکھا ہے immune system آپ کا جتنا strong ہوگا اتنا ہی آپ اپنے آپ کو infection سے مختلف بیماریوں سے بچا سکیں گے جتنا immune system آپ کا weak ہوتا رہے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو infections ہیں وہ جو disease ہیں آپ کو جلدی لگ جائیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں ایک یہ system بھی رکھا ہے it's basically a defense system وہ آپ کا nerve system ہے nervous system کہ اگر آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو آپ کا nervous system آپ کو signal دیتا ہے کہ ابھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اب اگر وہ آپ کو signal نہیں دیں گے ہو سکتا ہے وہ زخم زیادہ گہرا ہو جائے اور پھر تکلیف آپ کی بھڑ جائے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو this is also a defense system اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری physical body کے اندر جب defense system رکھے ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے body کے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے نفس ہماری soul کے لیے کیا بہتر ہے تو ظاہری بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے body کے لیے defense system رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے بھی کچھ systems رکھے ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو protect کر سکتے ہیں defend کر سکتے ہیں اور ان defense systems میں سے one of the defense system is الحیاء جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حیاء شرم و حیاء ہم جو ہے کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں آپ modesty بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ دیکھو جب ہم modesty کی بات کرتے ہیں حیاء کی بات کرتے ہیں one might you know one might surprise کہ ابو سعید it's 2023 and you are talking about modesty حیاء کی بات کرتے ہو کیونکہ issue یہ ہے کہ آج کا آدمی آج کا بندہ جب صبح اٹھتا ہے before he does anything he just grabs his mobile اپنا mobile پکڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اچھا کوئی missed notifications ہو نہیں ہے کوئی messages ہو نہیں آئے کوئی calls ہو نہیں آئے اور ہو سکتا ہے وہ چیک کرنے کے بعد random scrolling کرنے لگ جائے اور جب وہ scrolling کرے گا اور پتہ نہیں کس قسم کا content اس کے آگے پیچھے آتا جا رہا ہے اور وہ دیکھتا جا رہا ہے پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ اس نے وہ اپنی جو scrolling ہے اپنی جو social media کا جو اس کا use ہے وہ اس نے ابھی ختم نہیں کیا اس نے ready ہو کے تیار ہو کے جاتا ہے اپنے college جاتا ہے university جاتا ہے اب college university کے کیا حالات ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے اور وہاں پہ ماحول دیکھتے ہوئے وہاں پہ ایک دوسرے کا جب آپ dress دیکھتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن جب آپ جائیں گے آپ بولیں گے استغفراللہ what's going on ہفتے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو intensity تھی حیاء کی وہ نہ رہے اور چھے مہینے بعد سال بعد آپ بولیں گے it's normal bro سب یہی کرتے ہیں سب ایسے کپڑے پہنتے ہیں سب ہی دوسرے کے ساتھ normal طریقے سے بات کرتے ہیں what's the big deal اور پھر جب آپ گھر آتے ہیں آپ اپنا homework کرنے لگتے ہیں یا آپ نے پھر اگر ٹی وی آن کر لیا ہے آپ movies آپ کے سامنے آتی ہیں یا آج کا نوجوان generally کرتا کہہ اپنی راتیں کیسے گزارتا یہاں تو کوئی movies دیکھ لے گا یا اس نے کوئی series رکھی ہوئی ہے وہ series complete کرے گا اور movies میں کیا ہوتا ہے ظاہر یہ بات ہے کوئی اسلام کی بات تو نہیں بتا رہے ہوتے وہ بھی شرم و حیاء کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں and this also desensitize this also desensitizes the person کہ پھر اس کے اندر وہ شرم کا جو element ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں تک کے حالات ایسے ہیں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں even if you see the billboards تو billboards میں بھی جب اگر کوئی سابون کا ایڈ ایڈز دے مینگو جوز کا ایڈ ہے the kind of you know the actors یا اس قسم جو ایکٹریسز وہاں پہ آپ کو نظر آرہے ہوتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ آپ اگر نیوز چینلز بھی دیکھ رہے ہیں ابھی نیوز ختم ہوتی نہیں ہے ایڈ بیچ میں آجاتا ہے ایڈ آجاتا ہے اور اس میں بسکٹ کا ایڈ ہے آپ کو لوگ ناشتی ہوئے ملیں گے وہاں پہ what is this یعنی یہ کیا ہو رہا ہے اس ماحول میں ہو سکتا ہے بندے کو یہ تعجب لگے کہ why are you talking about haya in 2023 آج آپ haya کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو یہ تو normal روٹین ہے یہ تو norm بن چکا ہے سوسائٹی کا اور میں کسی western country کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں اور یہ کیوں اتنا important ہے آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہئے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ اور میں چاہتا ہوں کہ غور سے آپ سنے گئے اس حدیث کو ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خد بہت ختم ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے آپ کے پاس option نہیں ہے کہ آپ حیاء کو چوز کریں یا ایمان کو چوز کریں اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کے اندر سے حیاء ختم ہو جاتی ہے تو یہ حدیث ہمیں indication دے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ down the line اس کا ایمان بھی دل سے چلا جائے وہ ایمان سے بھی ہاتھ سامنے رکھتا ہوں حیاء arabic میں اس کو حیاء کہیں گے یعنی گولتا تام عرب عردو میں ہم حیاء کہتے ہیں اور دوسرا لفظ ہے حیاء آخر میں حمزہ آرہے پہلا لفظ ہے حیاء علف گولتا حیاء اردو میں آپ اس کو حیاء کہہ لیں اور دوسرا لفظ ہے حیاء علف حمزہ دونوں میں کیا فرق ہے پہلا ہے لائف اور دوسرا موڈسٹی حیاء اچھا سرپرائزنگلی دونوں الفاظوں کا جو روٹ لیٹرز دونوں کے سیم ہیں اب یہاں سے ہمی بات پتہ چلتی ہے مثال کے طور پہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں آپ کھانا کھا کر آپ کو انرجی ملتی ہیں اور اسے آپ زندہ رہتے ہیں اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کتنے دن سروائیو کر لیں گے ایک وقت آئے گا بندہ بھوک سے مر جاتا ہے جو حیاء ہے اگر یہ بندہ ایکسپیرینس نہیں کرتا اپنے دل کے اندر نہیں لے کے آتا اس کی روح کے اندر حیاء نہیں ہے تو ہوگا کیا کچھ عرصے بعد اس کی روح مر جاتی ہے اس کا دل مر جاتا ہے اس کو پھر اچھا اور برا کوئی فرق اس کو نظر نہیں آرہ ہوتا اس کو اچھی برائی دونوں سیم لگ رہے ہوتے ہیں اس لئے بہت سارے لوگ ہیں وہ کام کاش تو کرتے ہیں یعنی اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ میں نے ڈریس صحیح نہیں پینا اور اس کے اندر حیاء ہے تو ظاہری بات ہے کیا وہ جب گھر سے باہر نکلے گا وہ ڈریس پہنے گا نہیں پہنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر حیاء کا لیول بہت کم ہے یا حیاء ختم ہو چکی ہے اور ایک confusion ہم یہ بھی رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں مرد حضرات کہتے ہیں کہ اچھا جب حیاء کی بات ہوتی ہے تو یہ ٹاپک ریلیٹڈ ہے عورتوں کے ساتھ کہ حیاء عورتوں کو کرنے چاہیے ہم تو مرد ہیں اگر میرے سامنے کوئی عورت آجاتی ہے میں مرد ہوں میں اپنی نگاہ کو رائٹ لیفٹ نہیں کر سکتا میرے اندر کنٹرول نہیں ہے انشاءاللہ کچھ اگزیمپلز آج ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں کھل کر بات سمجھ میں آجے کہ حیاء ہے کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کس لیے بھیجا تاکہ انبیاء لوگوں کو بتائیں کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے کس طرح انسان انسان بن سکتا ہے اور جو انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر وہ ہیوانیت سے بچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہر نبی نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی انہوں نے کہا اگر تیرے اندر حیاء ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے کر لے اور یہی ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر حیاء ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ اگر اس کو پتہ ہو یہ میں کام اگر غلط کر رہا ہوں یہ بے حیاء والا کام ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ایسا کام نہیں کرے گا وہ حیاء کرے گا اس کو شرم آئے گی ہر نبی نے حیاء کا میسج دیا تھا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا نا مثال کے طور پہ آج اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی نماز پڑھا کرو اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو سکتے آپ کو بات میری سمجھ میں آجے گی لیکن جب آپ میرا لائف سٹائل دیکھو گے آپ کہو گے اب ساد آپ خود نماز پڑھتے نہیں ہوں آپ کی ساری پانچوں نماز یں ضائع جاتے ہیں اور آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے نماز کا تو آیا میری دعوت دینا اثر کری گی آپ نہیں کری گی نا جب میں پہلے نماز پڑھوں گا تو پھر میری بات پر بھی اثر ہوگا اسی لیے جب انبیاء اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ کرتے تھے انہوں نے کر کے دکھایا اور اس حوالے سے قیامت کے دن کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا اور بڑا پریشان ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو ابھی تک ہمارا حساب کتاب شروع نہیں ہوا کیا کریں تو لوگ جائیں گے ایک ایک کر کے انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے پہلے آدم علیہ السلام پھر نوح حود اور جاتے جائیں گے اب جب یہ لوگ انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے نوح نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں کیا آپ اللہ تعالی سے ہمارے لئے سفارش نہیں کرتے آپ دعا نہیں کرتے کہ ہمارا حساب کتاب شروع تو ہو اچھا ابھی حساب کتاب شروع کرنے کی ریکویسٹ ہو رہی یعنی اتنا عرصہ لوگ کھڑے رہیں گے اور شدید ترین دھوپ ہوگی اب لوگ پریشان ہو جائیں کہ جو ہوتا ہو اٹلیس حساب کتاب شروع تو ہمیں پتہ تو چلے آیا ہم نے جانا کس طرف ہے اب نوح علیہ السلام سے جب یہ لوگ ریکویسٹ کریں گے تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے ان کو اپنی ایک اسپر ہم ان کو لگے گا کہ میں نے غلطی کی تھی میں نے خطا کی تھی وہ یاد آجائے گی وہ کہیں گے کہ میں آج تمہارے لئے سفارش نہیں کر سکتا میں تمہارے لئے آج ریکویسٹ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دی تھی کہ اے نوح آپ دعا کر سکتے ہیں میں نے اپنی قوم کیلئے بددعا دی تھی اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے سورہ نوح نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ دین کی دعوت دی اور کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے لوگوں کو صبح دعوت دی شام کو دعوت دی رات کو میں نے جو ہے ان کو پکارا اونچی آواز سے پکارا آہستہ سے میں نے پکارا میں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا جو اپورچنیٹی مجھے ملتی تھی میں نے ان کو دین کی دعوت دی لیکن اے اللہ میری دعوت سے یہ صرف انہوں نے فرار ہی اختیار کی یہ بھاگتے رہے نوح علیہ السلام کا حق بنتا تھا کہ وہ بدعا کریں لیکن قیامت کے دن اب بیکی یہ ان کی حیاء ہے یہ ان کی موڈسٹ ہی ہے ان کو یاد آئے گا کہ میں نے اپنی قوم کی اگینسٹ بدعا کی تھی تو میں اب اللہ تعالی سے کیسے ریکویسٹ کروں تمہارے لئے تو یہ نوح علیہ السلام کی حیاء ہوگی اسی طرح جب یہ لوگ جائیں گے موسی علیہ السلام کی طرف اور موسی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان سے غلطی سے جب ایک بنو اسرائیل کا بندہ اور جو کبتی سولجر تھا جب آپس میں ان کی بحث مبایسہ ہو رہا تھا تو موسی علیہ السلام نے روکنے کوشش کی کہ معاملہ رفا دفا ہو جائے لیکن اس مکہ کی وجہ سے دی پرسن ڈائیڈ اب موسی علیہ السلام کو قیامت کے دن یاد آئے گا کہ اے لوگوں میں تمہاری لئے ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اب یہ بھی موسی علیہ السلام کی حیاء ہوگی اور آپ اندازہ کرو حالانکہ انبیاء اکرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں یہ غلطی نہیں کرتے لیکن ان سے اتنا منیوٹ ان انٹینشنلی جب یہ خطا بھی ہوئی یہ وہ سوچتے تھے کہ ہم نے خطا کی ہے اب کتنی ان کو شرم آ رہی ہوگی حیاء آ رہی ہوگی کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کریں تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ نہیں کر جاتے حالانکہ ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں پہ ہم اکیلے ہوں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ انبیاء اکرام کی حیاء ہوگی اور اس حوالے سے آدم علیہ السلام کا بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو کہا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم آپ اس جنت میں رہو اور جو آپ نے کھانا ہے آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ نے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيطَان اور کہتا ہے کہ اے آدم میں آپ کا خیر خواہ ہوں خدا کی قسم آپ اگر یہ کھا لیں گے آپ کے رب نے آپ کو اسی لئے منع کیا ہے کہ جب آپ یہ فروٹ کھا لیں گے یہاں تو آپ فرشتے بن جائیں گے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے یہاں آپ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب یہ بڑی اچھی آفر ہے جو شیطان کہہ رہا ہے اور وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَ لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور پھر اس نے قسم اٹھائی بڑی بڑی کہ اے آدم میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں میں تو آپ کے لئے ناسح ہوں میں تو آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں بارحال اس نے جب پھسلا لیا اس نے جب آدم علیہ السلام کو پرسویٹ کر لیا کہ فروڈ کھا لیں آدم علیہ السلام نے جب فروڈ کھایا تو جو جنتی لباس ان کو پہنایا گیا تھا کپڑے ان کے چلے گئے تو جیسی انہوں نے دیکھا کہ کپڑے ابھی نہیں ہیں تو ادھر ادھر انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو کور کروں ایک آواز آتی ہے اللہ تعالی آواز دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں یا آدم افرارم منی اے آدم آپ کہاں جا رہے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کا جواب سننے کا فرماتے ہیں بل حیاء امنک یا اللہ اے اللہ مجھے آپ سے حیاء آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اب دیکھیں یہ ہم یہ جو نریشنز یعنی واقعات پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لئے لیسنز ہیں انبیاء اکرام ان سے تو نادا نستہ ان کو تو آپ خطا کہہ سکتے ہیں اور یہ خطا بھی انبیاء اکرام کے حوالے سے ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خطا کی ہے اور وہ کتنا پشمان ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ خطا کی ہے تو ہمارے لئے یہ لیسن ہے کہ ہم جان بوجھ کے جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی حیاء آنی چاہیے اللہ تعالی سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا کام ہے اور میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے میں وہ کام نہ کروں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے دوست آس پاس بیٹھے ہیں کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ ایسا اس لیول کا بند ہے اس کو حیاء نہیں آتی اب جب میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے ذہن سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اندھیرہ ہے لیکن کوئی تو ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے غافل ہو جائیں اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو تو ہمیں بھی حیاء کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے بنی اسرائیل میں ایک ٹرینڈ تھا کلچر تھا کہ مرد حضرات وہ مل کر نہاتے تھے لیک میں نہر میں ظاہر بات ہے وہ اپنا عورہ کور کر کے ایک اپروپریٹ سطر کو ڈھام کے وہ نہاتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کو کمپنی نہیں دیتے تھے اور بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو پتا ہے جب آپ سور بقرہ پڑھتے ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی عذیت دی یہاں تک کہہ دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیں اے میری قوم جاؤ وہاں پہ جا کے لڑائی کرو کتال کرو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہے تو قوم نے کیا کہا اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں کتال کریں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم نہیں ہی لیں گے اتنی عذیت دی اب بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دی اچھا موسیٰ علیہ السلام کی باڈی میں کوئی عیب ہے کوئی مسئلہ ہے اس لئے ہمارے ساتھ وہ نہاتے نہیں ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگ گئے تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہر کے کنارے جب وہ نہا رہے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑے سائیڈ پہ ایک پتھر کی اوپر رکھ دیئے تھے تو ہوا کیا کہ جو پتھر تھا وہ بھاگنا شروع کر دیا اس نے اور کپڑے لے کے بھاگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ پتھر تو بھاگ رہا ہے وہ اکیلے تھے اس وقت کہ یہ پتھر کہاں میرے کپڑے لے کے جا رہا اور میں پھر کیا کروں گا تو وہ پتھر کے پیچھے بھاگنے لگ گئے دور سے بنو اسرائیل جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ دیکھنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وائل ہی وز روننگ موسیٰ علیہ السلام تو بنو اسرائیل کو پتا چلا کہ الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیڈ فیزیکل سٹرانگ باڈی اور ان کی باڈی میں کوئی عیب نہیں تھا تب ان کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی باڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نریٹ کر رہے تھے یہ واقعہ کہتے ہیں اے میرے صحابہ اگر مجھے موقع ملے تو میں تمہیں لے کے جاؤں اس پتھر کی طرف جو کپڑے لے کے بھاگا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارا تھا اپنی سٹک سے اور آج بھی اس پتھر کی اوپر اس مار کے نشان پڑے ہوئے ہیں اگر مجھے موقع ملے تو میں تمہیں وہ پتھر ضرور دکھاؤں اب آپ امیجن کرو کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام on the contrary he was very strong اور ان کے جو مکے مارنے کا واقعہ وہ آپ کے سامنے ہے اور بڑی جلالی مزاج کے ان کی شخصیت تھی لیکن پھر بھی کیا تھا یہ ان کی موڈسٹی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے مسلز فلیکس کر کے دکھانا نہیں چاہتے تھے آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک ہفتہ بندہ جم نہیں جاتا بھی دردیں نہیں نکلی ہوتی اللہ اکبر یار دیکھ رہے ہیں میرے مسلز یہ نظر آ رہے ہیں اب بندہ کیا کرے ایسے بھائی کو کیا بتائیں تو بارحال یہ حیاء ہے this is the modesty کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو strength دی ہے یہ مد بھولی گا کہ یہ strength یہ صحت یہ جوانی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ لے بھی سکتے ہیں آپ یقین کرو it's very emotional ایک بھائی ہیں میں ایک جگہ جو ہے lecture وہاں پہ دینے کے لئے جاتا ہوں جب ایک بار بیٹھی ہوئے تو پتہ چلا کہ ان پیرنٹس کا ایک بیٹا ہے and his age is 16 years 16 سال کا لڑکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت اندرسی دے خیر و آفیت میں رکھے اس کو کچھ ایسا ایشو ہے کہ اس کے muscles بہت weak ہیں صحیح طریقے سے کھڑا تو دور کی بات بیٹھ بھی نہیں سکتا وہ بھائی اور مجھے پتہ کب چلا کیسے چلا اس بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ can we know how can we do tayyamum تو میں نے ان کو جب tayyamum کا طریقہ بتایا کہتے ہیں کہ جو ہمارا بیٹا ہے وہ وضو نہیں کر سکتا وہ اپنے muscles کو move نہیں کر سکتا اور میں نے کہا tayyamum انشاءاللہ آپ tayyamum کی طرف جا سکتے ہیں tayyamum آپ کریں اور بڑا آسان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ tayyamum بھی نہیں کر سکتا تو میں نے ان کو کہا کہ جو ان کا caretaker ہے جو parents ہے guardian ہے mother ہیں father ہیں وہ help کرے ان کی ہاتھ کو پکڑ کے اور پھر جو ہے وہ سارا جو procedure ہے بڑا آسان procedure ہے وہ اس کو continue کرے what I mean to say is کہ دیکھیں صحت ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور صحت کا چلے جانا ایک منٹ کی بات ہے کچھ پتا نہیں چلتا بندہ کہاں پہ ہوتا ہے کہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے ایک بیکٹیریا ہوتا ہے ایک وائرس ہوتا ہے بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و آفیت میں رکھے صحت اندرسی اطاف فرمائے اور ہمیں یہ اپنی energies اللہ تعالیٰ کے دین پر لگانے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ یہ ہمارے حق میں حجت بنیں ہمارے خلاف نہ بنیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے it's very interesting کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی پہ ہم بعد ختم کریں پھر ہم QA session انشاءاللہ شروع کریں گے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ ان کی upbringing کہاں پہ ہوئی تھی فیرون کے گھر میں ہوئی تھی اب فیرون کے گھر میں اچھا کھاتے تھے اچھا پیتے تھے رہنا سینہ کوئی issue نہیں تھا اچھی pocket money ملتی تھی اس زمانے کی جو بہترین luxurious car تھی وہ چلاتے تھے جو بھی car تھی جو بھی تھا ان کو زندگی گزارنے میں کوئی hassle محسوس نہیں ہوتی تھی whatever he wanted he got it اس کو ان کو جو ہے وہ مل جاتا تھا ہوا کیا کہ جب ان سے یہ معاملہ ہوا اور وہ کبتی جب مر جاتا ہے جو سولجر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ اب فیرون اور ان کے ساتھی اب پلان کر رہے ہیں کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑیں اور ٹرائل میں لے کے آئیں ان کو سزا دیں تو موسیٰ علیہ السلام without delaying even a single moment وہ مصر سے نکل جاتے ہیں اور جب آ رہے ہوتے ہیں مصر اور مدین کی طرف وہ جاتے ہیں ان دو جگوں کے درمیان ایک بڑا ہارش ڈیزرٹ ہے ایک سہرہ ہے تو اس کو کروس کرتے ہوئے جب جاتے ہیں ان کے پاس کوئی ایڈیشنل پیسہ نہیں ہوتا ایک ہی جوتی ہوتی ہے اور ایک ہی جوڑا انہوں نے پینا ہوتا ہے وہ ہی پین کے جب جاتے ہیں اب ان کی کنڈیشن دیکھیں کہ بڑا لمبا گرمی میں یہ سفر تیہ کر کے آتے ہیں اور اب ایک درخت کے سائی کے نیچے بیٹھے ہیں اب اپنے بارے میں ذرا سوچیں اگر what if we were there in his position ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ پہلے کہاں پہ تھا اور میں کہاں پہ آگیا ہوں نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ مجھے پتا ہے کہ اگلا کھانا میں نے کیسے کھانا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں پہ سوں گا میرا شلٹر کہاں پہ ہوگا میرا رہنا سہنا کہاں پہ ہوگا میں کھاؤں گا کیا کیسے میری آگی زندگی گزرے گی اور نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں یہاں تک کہ میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں میرے پاس تو شوز نہیں ہے جوتی نہیں ہے میں کیسے خریدوں گا اب یہ ان کی situation ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک کواں ہیں اور کچھ چرواہیں ہیں وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں وہ اپنے ریوڑ کو ذرا پیچھے سائٹ پہ کر کے ویٹ کر رہی ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی condition ہے اگر ہماری condition ہوتی ہم اپنے خیالات سے باہر نکل پاتے اس وقت ہمیں right left آگے پیچھے کیا اور ہمیں اس کا بالکل بھی گمان نہ ہوتا ہماری وہاں پہ attention ہی نہ جاتی لیکن اس moment پہ بھی یہ بھی ہماری لیسن ہے موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ کسی کی help کرنی چاہیے تو وہ help کرتے ہیں حالانکہ اس وقت ان کو profit hood نہیں ملی ہوتی وہ اللہ کے رسول ابھی ان کو وہ title نہیں ملا ہوتا پھر بھی وہ اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں کہ ما خطبک ما تمہارا کیا مسئلہ ہے کیا معاملہ ہے تم کیوں یہاں پہ کھڑی ہو آپ لوگ تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم ہمارے والد بزرگ ہیں وہ یہ کام بڑا سخت کام ہے وہ کر نہیں سکتے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے اپنے بھیڑ بکریوں کو چراکے لے کے جانا پڑتا ہے جب تک یہ لوگ اپنے ریورڈ کو پانی نہیں پلا دیں گے ہم آگے نہیں بھڑ سکتے اور یہ لوگ ہیں بھی ویسے بڑے بدماش قسم کے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھتے ہیں ان سے موسیٰ علیہ السلام دیکھیں موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اپنی انرجیز شو کرواتے ہیں ان کو پیچھے کرتے ہیں اور ان خواتین کے ریورڈ کو پانی پلاتے ہیں ایک لفظ بھی کہنے کی بجائے واپس اس درخ کے نیچے آکے بیٹھ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہانہ بنتا تھا بات کرنے کا کہ اچھا can you please tell me is there any nearby restaurant کوئی restaurant آپ مجھے بتا سکتی ہیں just for the sake of understanding اللہ تعالیٰ گستاخی معاف کرے اگر میں گستاخی نہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ادھر کوئی hotel ہے کہ میں وہاں پہ رہ لوں he could have said that اچھا یہاں پہ کوئی واپس ایجپٹ کا جانے کا راستہ اگر آپ مجھے بتا دیں آج ہوتا کیا ہے کہ generally in campuses بہانے ڈھون رہے ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے conversation start تو ہو initiate تو ہو پھر آگے ہم بات چلا لیں گے اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ایک لفظ بھی کہنے کے بجائے واپس آتے ہیں اور مجھے ایک آیت یاد آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص بندے ہوتے ہیں وہ جب عمل کرتے ہیں وہ خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نیکی کا کام کرتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہمیں تم سے اس عمل کے بدلے میں کوئی جزا نہیں چاہیے آج ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر ہمیں کسی سے کام یا کوئی واسطہ پڑے کوئی کام پڑے تو ہم اس کو دس ہزار کا اگر گفت دیتے ہیں اور ہمیں بہتر پتا کہ ہم نے اس سے لاکھ روپے کا کام نکالنا بھی ہے اور پھر ہم اس کو سلام بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا کہ اس بندے کے ساتھ ہمارا کام پڑتا ہے لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کرتے ہیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرتے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ مجھے تینکیو کہو آپ نے بڑا اچھا کام کہ نو اب دیکھیں یہ بندہ تب ہی کرتا ہے جب بندے کا یقین بہت پختہ ہے اللہ تعالیٰ پہ آخرت پہ اس کا یقین بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے جو کام کیا ہے میں نے اس کے لیے نہیں کیا مجھے اس سے اپریسیشن نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے اور اس کا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا یہ ہوتا ہے یقین اور یہ ایمان والوں کے دل میں ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں آ کے جب بیٹھ جاتے ہیں درخت کے نیچے اور کیا کمال کی دعا پڑھتے ہیں اتنی زبردست اتنی عظیم دعا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنی آخری کتاب کا حصہ بنا دیا پرمنٹلی کوئی بندہ اپنا قرآن مجید ختم نہیں کر سکتا پڑھ نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کو اس دعا سے کروس کرنا ہے اس نے پڑھنا ہے اور قیامت تک جو بندہ آئے گا وہ بھی یہ دعا پڑھے گا ادو واجد اس کا قرآن مجید ختم نہیں ہوگا اس کی قرات اور وہ کیا دعا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اے اللہ اے میرے رب آپ میری طرف جو خیر بھیجیں گے جو خیر ہو میں اس کا فقیر ہوں میں آپ سے کوئی ڈیمانڈز نہیں کرتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے مجھے اس موڈل کا یہ چاہیے موبائل چاہیے مجھے اس گریڈ کا یہ چاہیے مجھے پرٹیکلور پیسے چاہیے آج ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو بچائے جو آپ کو پیسے مانگنے والے ملتے ہیں ان کی بھی کچھ پرٹیکلور ڈیمانڈ ہوتی ہے صاحب جی مجھے اتنے پیسے چاہیے اگر آپ غلطی سے کوئی ہو سکتا ہے ان کی ایکسپیکٹیشن سے کم پیسے دے دیں گے تو شاید وہ مائنڈ بھی کر جائیں کہ اپنے پاس ہی رکھو رائٹ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے ربی انی لی ما انزلت علیہ من خیر فقیر اے میرے رب اے اللہ آپ میری طرف جو خیر بھیجیں گے میں اس کا فقیر ہوں جس پونڈر آن دی ہمیلیٹی آف موسیٰ علیہ السلام اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت ایرابک بھی اس میں ایڈ کروں تھوڑی سی ایرابک انشاءاللہ اس میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ ہم مزید اپریشیٹ کر سکیں سمجھ سکیں دعا کو دیکھیں there are two types of nouns common noun and proper noun اب یہاں پہ جو لفظ خیر آیا ہے یہ common noun ہے common noun اس کا translation ایسے ہوگی کہ کوئی بھی خیر کہ موسیٰ علیہ السلام نے particularly کوئی demand نہیں کیا ہے اللہ مجھے یہ یہ چاہیے I have this list please آپ مجھے یہ list دے دیں نہیں اور ایرابک میں یہ اسلوب ہے مجھے نہیں پتا کسی اور language میں ہے کہ نہیں common noun سے پہلے اگر من آ جائے نا common noun مزید common بن جاتا ہے جو ترجمہ ہے اس میں فرق نہیں آتا لیکن یہ اب آپ کو اسلوب سمجھنا پڑتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ اے میرے رب آپ میری طرف جو بھی خیر بھیجیں گے نا میری کوئی demand نہیں ہے میں اس کا فقیر ہوں میں اس پر الحمدللہ کہوں گا شکوہ شکایت نہیں کروں گا اور اگلی آیت بڑی important ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نوٹ کریں بلکہ اگر آپ کی موبائل میں ایپ ہے نا قرآن مجید کی تو آپ نکال لیں انشاءاللہ تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو اور سمجھ سکیں سورہ قصص ہے سورہ نمبر ٹونی ایٹ اور آیان نمبر ٹونی فائیف جن کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ شیئر کر سکتے ہیں سورہ نمبر ٹونی ایٹ سورہ قصص آیان نمبر ٹونی فائیف ایوہ شباب نکال لی ہے اوکے ایک بھائی ذرا ریسائٹ کریں ذرا کیا ہے بس انشاءاللہ یہی ہے بس قالت تک یہاں پہ پڑھیں انشاءاللہ ہمارا یہاں تک یہ ہے اچھا اوکے یہاں پہ انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے اچھا آپ دیکھو یہاں پہ جو شروع ہو رہی آیت فا سے ہو رہی ہے نا فا کا عموماً مطلب کیا ہوتا ہے پھر یعنی دیر فور دس پھر اچھا سکولرز کہتے ہیں یہ فا ہے سببیہ یعنی یہ سبب بیان کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے دو اگزیمپلز رکھتا ہوں تاکہ انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ I studied so I passed کیا مطلب ہے اس کا میں نے پڑھائی کی میں نے پڑھا میں نے محنت کی اسی لیے میں پاس ہوا میں کامیاب ہوا I ran 5 کلومیٹرز so I am exhausted محنت کہ میں 5 کلومیٹر بھاگا اور میں تھک گیا اچھا دیکھیں میں جو فرسٹ سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی میں پاس کیوں ہوا کیا ریزن کیا تھی سبب کیا تھا اس کا کیونکہ میں نے پڑھائی کی تھی ٹھیک ہے اور دوسری سٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میں تھکا ہوا کیوں کیونکہ میں 5 کلومیٹر بھاگ ہوں تو سبب میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ہوا اس کا سبب یہ تھا اسی طرح اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر اب اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی ان کے اندر یہ حیات تھی موڈسٹی تھی تقویٰ تھا اسی لیے فجاعت ہو ان کی طرف ایک خاتون آتی ہے اب اب یہ انٹر لنکت ہیں یہ دونوں آیات اب میں آپ کے ساتھ نے آیت پڑھتا ہوں فجاعت ہو احداہما ان میں سے جو دو بہنیں ہوتی ہیں ایک بہن آتی ہے تمشی علا استحیائن ذرا غور کیجئے گا آیت کی اوپر تمشی علا استحیائن جس کا مطلب یہ ہے وہ حیاء کے ساتھ چل رہی تھی وہ عورت اور یہاں پہ طرح سام پوز لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب کو نازل کیا اور قرآن مجید بڑی کنسائز بک ہے اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی واقعہ بتاتے ہیں نا نیٹی گریٹی میں اللہ سبحانہ و تعالی کا یعنی پرپس نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ بندہ کہاں پہ پیدا ہوا اس کی فودگی کہاں پہ ہوئی کہاں پہ اس نے پڑھائی کی نہیں ایک پوائنٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے لئے اس میں لیسنز ہوتے ہیں ہم لیسنز ڈرو کرتے ہیں اور بات آگے بھڑ جاتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو اس آیت میں یہ بھی فرما سکتے تھے تمشی قالت یعنی استحیا جو موڈسٹی کا لفظ ہے وہ نہ استعمال کرتے اب اللہ تعالی نے سپیشلی پرپسلی یہاں پہ موڈسٹی کا لفظ استعمال کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری بہنوں کیلئے for our sisters for our mothers for our wives for our daughters this is the great message کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ موڈسٹی is the crucial part of the woman حیاء زیور ہے عورت کا حیاء کے بغیر عورت انکمپلیٹ ہے اور اب میں انشاءاللہ ترجمے کی طرف آتا ہوں کہ تمشی علی استحیا ان she was walking with موڈسٹی اور دوسرا مطلب بھی اس کا یہ ہے تمشی کو ذرا آپ ہائٹ کر دیں علی استحیا ان قالت follow کر رہے ہیں آپ علی استحیا ان قالت اس ٹکڑے کا مطلب بنے گا علمانے اس جو پورشن ہے دو مطلب نکالے ہیں علی استحیا ان قالت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حیاء کے ساتھ بات کی اب دیکھیں دو مفہوم ہمیں مل رہے ہیں سبحان اللہ the way she walked she was modest and the way she talked she has the modesty یعنی اس کے چلنے میں بھی حیاء تھی اور اس کے بات کرنے میں بھی حیاء تھی سبحان اللہ دیکھیں ترجمے میں ہو سکتا ہے آپ کو دونوں میں سے ایک ترجمہ ملے گا اب یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ شیوخ کے ساتھ بیٹھتے ہیں scholars کے ساتھ بیٹھتے ہیں you appreciate you try to derive the gems out of the Quran کہ انہوں نے کوئی بھی بات انیشیئٹ نہیں کی اپنا کام کیا امر بالمعروف کیا اور واپس آگئے اب اسی طرح یہاں پہ اللہ 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 ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں جو یہ خاتون تھی اس کے اندر بھی حیاء تھی اور یہ صرف جو حیاء ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان کے اندر موڈسٹی ہونی چاہیے اور پھر کہتی کیا ہے اس عورت نے کیا کہ آپ نے ہمارے لیے آپ نے پانی پلایا آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جب ان کی باتشت ہوتی ہے بزرگ کے ساتھ ہوتا کیا ہے اب دیکھیں these are some of the benefits of having modesty موسیٰ علیہ السلام کو shelter مل جاتا ہے پہلے گھر کا مسئلہ تھا ان کو گھر مل جاتا ہے now he can live peacefully ان کو کھانے پینے کی بھی tension نہیں ہوتی اب وہ نئے شہر میں آیا ہے نئے ملک میں آیا ہیں he gets 10 year working visa as well ان کو visa بھی مل جاتا ہے کوئی tension نہیں آرام سے آپ رہے ہیں اور یہاں تک بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو میری دو بیٹیوں میں سے جو بیٹی پسند ہے آپ شادی بھی کر سکتے ہیں ایک عورت سے شادی بھی کر لیتے ہیں اب دیکھیں آج ہمیں confusion ہوتی ہے کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے ہو سکتا دنیا ہاتھ سے نکل جائے ایسے ہی ہمیں سننے کو ملتے بھی ہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ دین پہ چلیں گے آخرت تو انشاءاللہ رحمان ملے ہی ملے اللہ نے متقین کے لئے ایمان والوں کے جنت تیار کر رکھی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دنیا سے بھی نواز یں گے یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اور یہ سٹوری یہ واقعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے وعدہ سمجھیں ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ بینیفٹس جو ملے وہ آپ کے سامنے ہے اور جو خاتون تھی جن کی شادی ہوئی اس خاتون نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری شادی قلیم اللہ کے ساتھ ہوگی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی تو یہ بینیفٹس ہیں اگر بندہ حیاء کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالی اس شخص کو نواز دیں اور ایک اور بات انشاءاللہ بس ہم اپنی اختتام پہ آرہے ہیں فائنل ورڈز انشاءاللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ اللہ وآلہ جب بات کریں گے ان کی بات میں شک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا ہمارے خیر کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آتی یعنی حیاء میں خیر ہی خیر ہے اور دیکھیں اللہ تعالی کی بات ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے اور آپ دیکھو قرآن مجید میں آیت سے اللہ تعالی فرماتے ہیں کوئی نفس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کا کیا نام ہوگا بڑی زودس بات کی اس کا کیا مطلب ہے اگر آج کسی بندے کا نام عبداللہ ہے تو کل کیا چینج ہو جائے گا جب وہ دنیا سے چلا جائے گا دیکھیں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کل وہ نماز پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا نیکی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا حیاء اپنے اندر لے کے آ سکے گا کہ نہیں لے کے آ سکے گا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کل کیا نام ہوگا اگر بندہ کل فوت ہو جائے دنیا سے چلا جائے وہ اپنا جو ٹائٹل ہے نام ہے وہ بھی کھو دیتا ہے کیسے پہلے جب سانسے تھی لوگ عبداللہ کہہ کے پکارتے تھے لیکن جیسے ہی سانسے ختم ہو گئی بوڈی کو اوپر کرو بوڈی کو آرام سے قبر میں اتارو نام نہیں لیتے نام چلا جاتا ہے جیسے ہی سانسے ختم ہو جاتی ہیں تو کرنا کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں گیرنٹی ہے کہ ہمیں کل ملے گی اپنے اندر اچھائی آج ہم لے کے آئیں جو ہم نے کل اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کل کسی نہیں دیکھی آج ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے یہاں پہ ہم آدھا گھنٹہ گھنٹہ الحمدللہ بیٹھنے لہتاللہ ان مجالیز کو برکتوں سے نوازے لیکن مزید اس کو ہم بہتر بنائیں کیسے بنائیں کہ جو نولج ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائے کریں انشاءاللہ ایسے ہی ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بینیفٹ آئے گا اور دیکھیں ایک اور جو ہے کنفیوجن اس کا بھی انشاءاللہ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایمان کا لیول نہ بڑا کبھی کبھی داؤن ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ایمان نیچے جاتا ہے اہل علم فرماتے ہیں الایمان قول وعمل الایمان قول وعمل کے ایمان قول اور عمل کا نام ہے الایمان یزید بطاعت اللہ وینقص بمعصیت اللہ کہ ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے نیکیوں میں اپنے آپ کو ایکسل کرنے سے اور ایمان کا لیول ڈاؤن جاتا ہے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے سے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اوپر رہے تو نیکیوں میں اپنے آپ خیر کے کاموں میں اگر آپ الحمدلللہ پانچ پت کی نماز پڑھتے ہیں فرائض ادا کرتے ہیں الحمدللہ لیکن اب بھی اپنی گیم کو اپ کریں سنتیں پڑھنے شروع کریں انشاءاللہ اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں قیام اللہ کی طرف آئیں رات کی نماز پڑھیں اور کیا مزہ ہے رات کی نماز کا کیونکہ اس میں کوئی دھکاوہ نہیں ہے اللہ سے آپ بات کریں اللہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں اللہ آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ہی سورے ہوتے ہیں ہم ہی دوسرے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ورحمان ایمان ہمارا اوپر جائے گا تو حیاء حیاء is the weapon of the believer brothers اور یہ بات آپ نے اور میں سمجھ نہیں ہے کہ حیاء یہ ایک barrier ہے اگر یہ barrier ہٹ جائے گا اگر 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 شیطان اگر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیمان والحیاء قرنا جميعا اذا رفع احد رفع الاخر کہ ایمان اور موڈسٹی ایمان اور موڈسٹی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اس کے بعد چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ اللہ انت استغفرك واتوب اللہ اقسم لنا من خشیتک ما تحول بيننا و بين معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به جنتک و من اليقین ما تهوون به علينا مصائب الدنيا اللہ لا تجعل الدنيا اكبر حمنا اللہ اننا نسألك الایمان اللہ اننا نسألك الایمان لا يرتد و نعیم في جنات الخلد و صل اللہ على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین السلام علیکم و رحمت الله و بركاته